نمشکار میں ہوں دیپک شاستری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا جوتیس گروہ جی یوٹیوب چینل پریہ درشکوں جوتیس گروہ جی یوٹیوب چینل پر میں آپ کو میریج سے ریلیٹر جانکاریاں دیتا ہوں جس میں آپ کی شادی کب ہوگی آپ کی شادی کس سے ہو سکتی ہے کیسا جیبن ساتھی مل سکتا ہے اور جلدی سے جلدی شادی ہونے کے لیے بیواہ ہونے کے لیے کون کون سے چمتکاری اپائی آپ کر سکتے ہیں اسی سرنکلا کے بیچ آج کا ہمارا جوتیش یہ بھی سے رہے گا بچوں کی شادی میں دیری ہونے سے ماتا پتا بہت زیادہ پریشان ہے تو آج کے اس ویڈیو میں آپ کے بچوں کا شگر بیواہ ہونے کا جلدی شادی ہونے کا مہا چمتکاری اپائی بتانے والا ہوں آپ کے بیٹا یا بیٹی کی کنڈلی میں کوئی بھی ایسا دوش بنا ہو چاہے پتر دوش کے کارن نجر دوش کے کارن مانگلک دوش کے کارن میریج ہاؤس کنڈلی میں کسی بھی پرکار سے پیڑیت ہونے کے کارن آپ کے بیٹا یا بیٹی کی شادی کے رسطے کے لیے جہاں کئی بھی باتیں چلتی ہیں بار بار بریک ہو جاتی ہے شادی کا رسطہ پکا نہیں ہو پا رہا ہے تو آج کے اس ویڈیو میں بتایا گیا اپائی اپنے بچوں کے شگر بیواہ ہونے کے لیے ماتا پتا اوشیہ کریں خاص کر کے ماں اپنے بچوں کے شگر بیواہ ہونے کے لیے اس ویڈیو کو جرور کریں شگرات شگر بیواہ ہونے کا یوگ اوشیہ بن جائے گا جانکاری دینے سے پہلے بتا دوں جو لوگ پہلے بار میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں پہلے بار جوترس گروہ جی یوٹیوب چینل پر آئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے جوترس گروہ جی یوٹیوب چینل کو ابھی آپ جرور سبسکرائب کر لیجئے سبسکرائب کرنے سے آپ کو بہت زیادہ لاب ہوگا سبسکرائب کرنا آپ کے لیے بلکل فیڈیو ہوتا ہے لیکن میرا کوئی بھی نیا ویڈیو آئے گا سب سے پہلے نوٹیفکیشن آپ کو ملے گا اور آپ میریج سے ریلیٹیڈ بلکل سٹیک جانکاریاں میرے ویڈیو کے دوارا ہمیشہ پرابت کر سکتے ہیں تو چلیے پریادرشکوں وشہ پر چلتے ہیں ماں اپنے بچوں کا شگر بیواہ ہونے کا یہ مہا چمتکاری اوپائی کیسے کرے میں آپ کو بتا دوں سکل پکش ہو یا کرشن پکش ہو کسی بھی شنیوار کے دن اس ویڈی کو کرنا پرارم کریں یہ بہت ہی کارگر ویڈی ہے اس کے لیے کچھ سامکگریوں کی آبشکتہ ہوتی ہے یہ پریयوگ ویڈی کسی بھی شنیوار کے دن سائنکال سوریاست کا جو آرتیبتی کا سمیں ہوتا ہے شام کے سمیں اس سمیں اس پریयوگ ویڈی کو کرنا ہوگا ایک اسٹیل کی چھوٹی سی آپ کٹوری لے لیجئے اسٹیل کی کٹوری لے لیجئے اسcoins میں ایک مٹھی آپ کو اڑد ڈال لینا ہے جو کالا اڑد آتا ہے ایک مٹھی اڑد اسٹیل کی کٹوری میں ڈالنا ہے اس میں تھوڑا سا دھای آپ کو ڈال دینا ہے اور دھای کے اوپر کنگ کنگ جو سندور آتا ہے جیسے ہنوان جی کو چونا چڑھانے والا سندور ہوتا ہے تھوڑا سا سندور دھای ڈال کر کے اور دھای کے اوپر آپ ڈال لیجئے یہ کٹوری میں ایک مشرن تیار کر لیجئے اسٹیل کی کٹوری کے اندر یہ تینوں چیزیں ڈالنے کے بعد ایک لوہے کا کوئی بھی ٹکڑا ڈال سکتے ہیں لوہے کی کیل بھی آپ اس کے اندر رکھ دیجئے اس پرکار سے ایک مشرن آپ کٹوری میں تیار کر لیجئے اس کے علاوہ ایک آٹے کا دیپک آپ بنا لیجئے آٹا تھوڑا سا جو بھی آپ اپن جیسے رسوئی کے اندر آپ جب روٹی بنانے کے لیے آٹا لگاتے ہیں اس طریقے سے آٹا لگا کر کے ایک چھوٹا سا دیپک تیار کر لیجئے اور چار بتیوں کا چومخہ دیپک تیار کر لیجئے تو بڑی سائج میں دو بتی بنا لیجئے جو دونوں طرف نکل جائے تو یہ ایسے کر کے وہ چومخہ دیپک تیار ہو جائے گا اس میں سرسوں کا یا تلی کا تیل آپ ڈال لیجئے اور اس دیپک کے اندر پانچ دس دانے کالی تل کے ڈال لیجئے اب یہ کٹوری اور یہ دیپک تیار کر کے آس پاس میں کوئی بھی پیپل کا پیڑ ہو اس کے نیچے جانا چاہیے پیپل کے پیڑ کے نیچے جا کر کے سب سے پہلے جو آپ نے کٹوری میں مشرن تیار کیا ہے پیپل کے پیڑ کے نیچے جڑ میں یا پیپل کے پیڑ کے آس پاس جو بھی آپ کی کامنا ہے اس کا دھیان کرتے ہوئے سری لکشمی نارائن بھگوان سے شریشنی دیو سے یہ منگل کامنا کریں کہ میرے بچوں کے جو بیوہا میں بادھائیں بار بار اتپن ہوتی ہے شادی کے رسطے کے لیے بار بار باتیں چلتی ہے بار بار اسفلتہ ملتی ہے ہے لکشمی نارائن بھگوان میرے بیٹا یا بیٹی جس کے لئے بھی آپ کر رہے ہیں اس کے لئے کامنا کریں کس کا سگر بیوہا ہونے کا یوگ بنا دینا آپ شبہ اصیرواد ہمیں پردان کرنا اس پرکار سے کامنا کر کے پیپل کے پیڑ کی جڑ میں وہ اس ٹل کے کٹوری میں جو آپ نے مشرن تیار کیا ہے وہ چھوڑ دیجئے کٹوری کو آپ واپس گھر پہ لے کر کے آ سکتے ہیں اور جو آپ نے چو مخا دیپک تیار کیا ہے وہے دیپک بھی پیپل کے پیڑ کے نیچے جلا کر کے دو پانچ منٹ کے لئے وہاں پر اپنے بچوں کے شگر بیوہا ہونے کے لئے کامنا کریں جب یہ دیپ پرجولیت کر کے آپ کامنا کر لیتے ہیں تو سات قدم پیچھے آ جائیں اور اپنے سے آپ کو سات قدم پیچھے آنے کے بعد رائٹ سائیڈ میں ٹرن کرتے ہوئے آپ کو سیدھا گھر آ جانا ہے گھر آ کر کے ہاتھ پاؤں مہود ہو لیں جو بھی اس قریا کو کر رہا ہے اور ہاتھ پاؤں مہود ہونے کے بعد میں گھر کے پوجہ استان میں ایک گھی کا دیپک جلا کے آپ کے گھر میں جو بھی بیراجی دیوی دیوتا ہیں پوروجھ ہیں پترادی دیو ہیں ان سے اپنے بچوں کے شگر بیوہا ہونے کے لئے کامنا کر لیں پراتھنا کر لیں اسی ہی دن ایک چیز اور آپ ایڈ کر دیں تو اس کا جو پرواب ہے وہ کئی گناہ زیادہ ہو جائے گا ایک سوکا ناریل یہ کام جو ہے یہ دوسرا والا جو اپائی میں بتا رہا ہوں اسے آپ دن میں کر دیجئے کبھی بھی یہ جو پیپل کے پیڑ کا شام کا جو شگر بیوہا ہونے کا اس کو کرنے سے پہلے آپ کو یہ ایک کام اور کر لینا ہے آپ کو جٹا والا جو سوکا ناریل آتا ہے پوجہ آدھی میں پریوگ ہوتا یہ ناریل لے کر کے اور اور ساتھ پرکار کا اناج تھوڑا تھوڑا کر کے اکھٹا کر کے ایک جٹا والا ناریل اور ساتھ پرکار کا اناج لے کر کے آپ یا تو اس کو کسی کپڑے کی کوئی پوٹلی کے اندر باندھ سکتے ہیں پیلے رنگ کا یا سپید رنگ کا کپڑا لے کر کے یا کسی بھی پرکار سے ساتھ پرکار کا اناج لے کر کے اور ایک جٹا والا ناریل لے کر کے جس لڑکا یا لڑکے کا بیوہا نہیں ہو رہا اس کے اوپر کلوک وائد ساتھ بار وار کر کے جل پرواہ کر دیا تو بہتے ہوئے جل میں آپ پرواہ کر دیجئے یا کوئی بھی ایسا کواہ ہو جس کے اندر جل ہو آپ جل پرواہ کر دیجئے اور اپنی منو کامنا کے لیے آپ پراتھنا کر لیجئے یہ کسی بھی شنیوار کے دن یعنی آپ دونوں کام کر دیتے ہیں ایک تو ساتھ پرکار کا اناج اور جٹا والا ناریل جس لڑکا لڑکی کا بیوہہ نہیں ہو رہا یا وہ اپستیت ہے تو اس کے اوپر ساتھ بار وار لیجئے یا اپستیت نہیں ہے تو صرف آپ یہ لے کر کے گھر کے پوجائستان میں رکھ کر کے گھر کے جو بھی دیوی دیوتا ہیں جو بھی آپ کشت دیو ہیں ان سے کامنا کر لیں جس کے نمیت آپ کر رہے ہیں اس کے شگر بیوہ ہونے کے لیے اور پھر اس کو جل پرواہ کر دیجئے اور سائنکال کی جو میں نے ویدھی بتائی ہے دیکھیں کوئی بھی جو اپائی ہوتا ہے جلدی شادی ہونے کا کوئی بھی ٹوٹکا ہوتا ہے اس میں سب سے مہتوپون بھونی کا ہوتی ہے آپ کتنے منو یوک سے کتنی نشتہ سے کتنی ہردیاتمک بھاونہ سے سچی سردہ آپ کے اندر کتنی زیادہ ہے وہ جو پاور ہوتی ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے اسی کے انروپ پرینام کسی کا بہت جلدی آتا ہے کسی کے پرینام آنے میں تھوڑی دیری ہو جاتی ہے تو پریہ درشک کو دیکھیں شگر بیواہ ہونے کے لیے کوئی بھی گرہ نقشتر کا سب سے یوگ بنتا ہے تو الگ الگ سمیہ پر الگ الگ پریوگ ویدی کا الگ الگ سمیہ کے اس آپ سے پرینام دیکھا جاتا ہے تو جوتیس گروہ جی یوٹیوب چینل پر میں ہمیشہ جلدی شادی ہونے کے بہت ہی سرل ٹوٹکے سرل اپائے ہمیشہ لے کر کے اپستیت رہتا ہوں آپ ان اپائیوں کو ضرور اپنائیں میں جو اپائے آپ کے سمکش لے کر کے آتا ہوں یہ اپائے ایسے ہوتے ہیں آپ کی بیٹا یا بیٹی کی کنڈلی میں دیکھیں میریج میں دیری ہونے کے کچھ ہی کارن گرہ بناتے ہیں جیسے شنی دیو کی وجہ سے بنتا ہے منگل کی وجہ سے بنتا ہے یا شکر یا گرو کے کمجور عوستہ میں ہونے پر لڑکی لڑکیوں میں ہر پرکار سے چاہے وہ دکھنے میں اچھے ہوں ان کا ایڈیوکیشن اس طرح اچھا ہو فیملی بیک گراؤن اچھا ہو سب کچھ اچھا ہونے کے باوجود بھی بہت زیادہ عمر ہو جاتی ہے لیکن شادی کا رشتہ پکا نہیں ہو پاتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں یہ اپائے بہت زیادہ آپ کی مدد کرتے ہیں جلدی سے جلدی من کے انکل ویوہا کے لیے شادی کے لیے پرستہ آواتا ہے اور شادی کا پرستہ پکا ہونے کا پربل یوگ بنا دیتے ہیں یہ ہو بھائی تو پریہ درشو کو آج کیسے ویڈیو میں جو دو ویدھی شکر ویواہ ہونے کی میں نے آپ کو بتائی اسے آپ جرور آج بچہ بچی شویم بھی کر میرے دوار اپنی جنم پترکہ کا سٹیک جوتیش ویشلیشن کروانا چاہتے ہیں تو جو سکرین پر نمبر دیا گیا ہے آپ مجھے یہاں پر سمپر کر سکتے ہیں آج کے لیے اتنا یہ رہے گا دیکھتے رہے ہیں آپ ہمارا جوتیش گرو جی یوٹیوب چینل